ایک دفعہ ایک ٹیچر کلاس میں ہے اور سوڈنٹ سے کہا اگر تمہارے پاس چھاسی ازار چار سو روپے ہوں اور ان میں سے کوئی دس روپے چھین کر یا چرا کر بھاگ جائے تو تم کیا کرو گے آیا تم وہ دس روپے حاصل کرنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگو گے یا بکایا چھاسی ازار تین سو نوے روپے سنبھال کر اپنی راہ لوگے دولبا نے کہا سر آبیسلی ہم اپنے بکیا پیسے سنبھالیں گے دس روپے کے پیچھے بھلا کون جاتا ہے ٹیچر نے کہا دیکھنے میں تو یہ بات واضح ہے لیکن یہ حقیقت اور مشاہدے کے خلاف ہے میں نے اکثر دیکھا ہے لوگ اپنے دس روپے دوبارہ حاصل کرنے کے لیے بکیا چھاسی ازار تین سو نوے روپے بھی گما بیٹھتے ہیں دولبا نے کہا سر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کوئی پاگل ہی ہوگا جو ایسا کرے گا ٹیچر نے کہا دراصل یہ چھاسی ازار چار سو ہمارے ایک دن کے سیکنڈز ہیں کسی کی دس سیکنڈز کی نرازگی کسی کی دس سیکنڈز کی بات کسی کی دس سیکنڈز کی غلطی ہمیں اتنا ایریٹیٹ کرتی ہے ہمیں اتنا پریشان کرتی ہے کہ ہم اپنے بکیا چھاسی ازار تین سو نوے سیکنڈز بھی اسی سوچ و بچار میں برباد کر دیتے ہیں تو دوستو معاف کرنے کی روش اپنا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل میں نہ رکھیں اور کوشش کریں کہ رنجشیں اور باتیں بھلا دیں کیونکہ یاد آج یا بہت زیادہ یاد کرنا بھی آپ کے لئے نقصان دیں موسیقی